بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم بنیادی اقائد اور معمولات اہل سنت کتاب پڑھ رہے ہیں آج ہم انشاءاللہ عز و جل تقدیر کا بیان پڑھیں گے دیکھئے تقدیر کا بیان سوال تقدیر کسے کہتے ہیں جواب دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور بندے جو کچھ کرتے ہیں نیکی پدی وہ سب اللہ عز و جل کے علمِ عزلی کے مطابق ہوتا ہے یعنی ہمیشگی کے علم کے مطابق ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اس کا علم بھی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا تو علمِ عزلی کے مطابق ہوتا ہے جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب اللہ عز و جل کے علم میں ہے اور اس کے پاس لکھا ہوا ہے اسی کو تقدیر کہتے ہیں دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے جو کچھ ہوتا ہے واللہ سبحانہ وتعالی کے علم میں ہے اسی کا نام تقدیر ہے ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علمِ ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے ایسا نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے لکھنے کی وجہ سے ہم ویسا کرنے پر مجبور ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ہم جیسا کرنے والے تھے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے علمِ ازلی سے اسے لکھ لیا ہے بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا زید کے ذمہ برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا وہ اس کے ذمہ وہ اس کے لئے بھلائی لکھتا تو اس کے علم میں تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے نہ کسی کو مجبور نہیں کر دیا تقدیر کے انکار کرنے والوں کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کا مجوس بتایا ہے جو تقدیر کا انکار کرے وہ اس امت کے مجوسی ہیں سوال تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں کیا تقدیر بدل بھی جاتی ہے یہ بہت اہم سوال ہے اسے اچھی طرح سمجھیں اچھی طرح سنیں جواب تین قسمیں ہیں یعنی تقدیر کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک مبرم حقیقی نمبر دو معلق محض نمبر تین معلق شب بمبرم پہلی قسم یعنی مبرم حقیقی وہ ہوتی ہے جو علمِ الٰہی میں کسی شئے پر معلق نہیں اللہ تعالی کے علم میں ہوتی ہے اور اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہوتی ایسا نہیں کہ کسی چیز پر معلق ہے ایسا ہو جائے گا تو اسے تقدیر بدل جائے گی معلق ہیں لٹکی ہوئی اللہ تعالی کے علم میں کسی شئے پر معلق نہیں یعنی کسی چیز پر لٹکی ہوئی نہیں ہے کہ ایسا ہوگا تو وہ تقدیر بدل جائے گی ایسا نہیں اسے کہتے ہیں مبرم حقیقی جس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے دوسری قسم یعنی معلق محض وہ ہوتی ہے جس کا ملائکہ کے صحیفوں میں کسی شئے پر معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہو ملائکہ کے صحیفوں میں لکھا ہو کہ اس کی تقدیر میں یہ ہے اگر ایسا ہوگا تو یہ تقدیر بدل جائے گی اسے کہتے ہیں معلق ہوتی ہے دوسری قسم یعنی معلق محض وہ ہوتی ہے جس کا ملائکہ کے صحیفوں میں کسی شئے پر معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہو ملائکہ کوئی معلوم ہو کہ تقدیر بدل سکتی ہے اس پر یہ معلق ہے تیسری قسم یعنی معلق شبہ بمبرم وہ ہوتی ہے جس کا ملائکہ کے صحیفوں میں معلق ہونا ظاہر نہ فرمایا گیا ہو یعنی ملائکہ کو معلوم نہ ہو کہ یہ تقدیر بدل سکتی ہے یا نہیں ملائکہ کے صحیفوں میں یہ واضح نہ ہو ظاہر نہ ہو کہ ایسا ہونے سے تقریب بدل جائے گی کسی قسم یعنی معلق شبیح بمبرم وہ ہوتی ہے جس کا ملائکہ کے صحیفوں میں معلق ہونا ظاہر نہ فرمایا گیا ہو مگر علمِ الٰہی میں کسی شئے پر معلق ہو اللہ کے علم میں کسی شئے پر معلق ہو ان میں سے پہلی قسم یعنی مبرمِ حقیقی کا بدلنا ناممکن ہے وہ بدل ہی نہیں سکتی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اکابرین بھی اتفاقا اس میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے روک دیا جاتا ہے اس میں تبدلی نہیں ہوتی مبرمِ حقیقی میں تبدلی نہیں ہوتی اب مثال کے ذریعے اس کو واضح کر رہے ہیں جب قومِ لوت پر فدشتِ عذاب لے کر آئے تھے تو سیدنا ابراہیم خلیلاللہ علیہ الصلاة والسلام نے ان کافروں کے بارے میں اتنی کوشش کی کہ اپنے رب سے جھگڑنے لگے اللہ تعالی نے قرآنِ کریم میں یہ بات اشار فرمائی کہ یجادلُ لنا فی قومِ لوت ہم سے جھگڑنے لگا قومِ لوت کے بارے میں یہ قرآنِ عظیم نے ان بے دینوں کا رد فرمایا جو محبوبانِ خدا کی بارگاہِ عزت میں کوئی عزت و وجاہت نہیں مانتے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اولیاء انبیاء ان کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی عزت نہیں کوئی حیثیت ہے انہیں عوض باللہ اور کہتے ہیں کہ ان کے حضور کوئی دم نہیں مار سکتا یہ وہابی دیو بندی وقیرہ کہتے ہیں حالانکہ ان کا رب عزت و جل ان کی وجاہت اپنی بارگاہ میں ظاہر فرمانے کو خود ان لفظوں سے اس کے فرماتا ہے کہ ہم سے جھگڑنے لگا جائے سے بات ہے جھگڑا کون کرے گا جس کا کوئی جس کا کوئی مرتبہ ہو جس سے کوئی عزت ہو کوئی رتبہ ہو دیکھیں ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوت کے بارے میں حدیث میں ہے شب معراض حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آواز سنی کہ کوئی شخص اللہ عز و جل کے ساتھ بہت تیزی اور بلند آواز سے گفتگو کر رہا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہیں عرض کی موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کیا اپنے رب پر تیز ہو کر گفتگو کرتے ہیں عرض کی ان کا رب جانتا ہے ان کا رب جانتا ہے کہ ان کی مجاز میں تیزی ہے بات سنجھ مائی کی نہیں کہ ہتے موسیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں تیزی کے ساتھ بلند آواز سے گفتگو فرماتے ہیں ان کا بلند مرتبہ ہے تب ہی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے گفتگو کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی عزت نہیں نعوذ باللہ کوئی وجہت نہیں ان کا رد ہو گیا اس سے جب آیاء کریمہ نازل ہوئی کہ بے شک ان قریب تمہیں تمہا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے تو حضور سید المحبوبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِذَن لَا أَرْضَ وَوَاحِدٌ مِّن أُمَّتِ فِي النَّارِ ایسا ہے تو میں راضی نہ ہوں گا اگر میرا ایک امتی بھی آگ میں ہو اگر میرا ایک امتی بھی آگ میں ہو تو میں راضی نہیں ہوں گا یہ نبی پاک نے فرمایا اگر انبیاء اکرام خاص سانے بارگاہ الہی کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی مرتبہ نہیں ہوتا تو پھر یہ آیتِ کریمہ کیا بتا رہی ہے اور نبی پاک کی حدیث کیا بتا رہی ہے یقیناً بہت بڑا مرتبہ ہے یہ تو شانے بہت رفیق یعنی بلند ہیں جن پر رفعاتِ عزت و جہت ختم ہے صلات اللہ تعالی و سلامہ علیہم مسلمان ماں باپ کا کچھا بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے اس کے لئے حدیث میں فرمایا کہ روز قیامت اللہ سے اپنے ماں باپ کی بخشیس کے لئے ایسا جھگڑے گا جیسا قرض خواہ کسی قرض دال سے یہاں تک کہ فرمایا جائے گا اے کچھے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور جنت میں چلا جا اسے سمجھ مایا کہ ایک کچھے بچے کا بھی مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہے اور یہ نالائق بے دین کہتے ہیں کہ خاصانے بارگاہ الہی یعنی انبیاء کرام اولیاء کرام کا کوئی مرتبہ نہیں ہے خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا مگر ایمان والوں کے لئے بہت نعفے اور شیعتین الانس یعنی انسان جو شیعتین ہیں ان کی خباست کا دعفے تھا ان کی خباست کو برائی کو دور کرنے والا تھا کہنا یہ ہے کہ قومِ لود پر عذاب قضاء مبرم حقیقی تھا ان پر جو عذاب اترنے والا تھا وہ عذاب مبرم حقیقی میں تھا یعنی اللہ کے علمے میں تھا اس میں تبدیلی ممکن نہیں تھی خلیل اللہ علیہ الصلاة والسلام اس میں جھگڑے تو انہیں ارشاد ہوا اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو بے شک ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو پھرنے کا نہیں اور وہ جو دوسری قسم ہے یعنی ظاہر قضاء معلق ہے دوسری قسم جو ہے جو محض قضاء معلق ہے اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے اکثر اولیاء وہاں تک پہنچتے ہیں اور ان کی دعا سے وہ تقدیر بدل جاتی ہے جو فریستو پر بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ بدل سکتی ہے ان کی دعا سے ان کی حمد سے تل جاتی ہے اور جو تیسری قسم یعنی معلق شبیح و مبرم متوسیت حالت میں ہے جو تیسری قسم ہے جسے صحوف ملائکہ کے عطبات سے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ صحوف ملائکہ کے فریستو کے صحیفہ میں اس کا بدلنا معلوم نہیں ہوتا ظاہر نہیں ہوتا کسی چیز پر وہ معلق نہیں ہوتی تو اس عطبات سے اسے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں اس تک خواس اکابیر کی رسائی ہوتی ہے حضور سیدنا غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی کو فرماتے ہیں میں قضاء مبرم کو رد کر دیتا ہوں یعنی قضاء مبرم سے مراد جو فریستوں کے صحیفوں کے اعتبار سے قضاء مبرم ہے میں اس کو رد کر دیتا ہوں علم الہی کے اعتبار سے وہ قضاء مبرم نہیں بلکہ معلق ہے اور اسی کی نسبت حدیث میں رشاد ہوا بے شک دعا قضاء مبرم کو ٹال دیتی ہے یعنی قضاء مبرم سے مراد جو فریستوں کے اعتبار سے قضاء مبرم ہے سوال کیا تقدیر کے موافق کام کرنے پر آدمی مجبور ہوتا ہے اس بارے میں عقیدہ کیا رکھنا چاہیئے جواب نہیں بندے کو اللہ عز و جل نے نیکی بدی کے کرنے پر اختیار دیا ہے وہ اپنے اختیار سے جو کچھ کرتا ہے وہ سب اللہ عز و جل کے یہاں لکھا ہوا ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا پہلے بیان کیا گیا ہے یاد رہے کہ قضاء و قدر کے مسائل عام اقلوں میں نہیں آسکتے ان میں زیادہ غور و فکر کرنا سبب حلاقت ہے حلاقت کا سبب ہے صدیق اکبر و فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہما کو اس مسئلہ میں بحث کرنے سے منعا فرمایا گیا تھا تو ہم اور آپ کس گنتی میں ہیں اتنا سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالی نے آدمی کو پتھر اور دگر جمادات کی طرح بے حص و حرکت نہیں پیدا کیا بلکہ ان کو ایک نوع اختیار یعنی ایک طرح کا محدود اختیار دیا ہے ایک طرح کا انہیں اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے اور اس کے ساتھ ہی اقلے بھی دی ہے کہ بھرے برے نفعہ نقصان کو پہچان سکے اور ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا کر دیئے ہیں کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں اور اسی بنا پر اس پر مواخذہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اسے اختیار دیا ہے ایک قسم کا اسے اقل دی ہے اور کرنے کے آلات بھی مہیا کیے ہیں اب وہ کرتا کیا ہے نیکی کرتا ہے یا برائی کرتا ہے اس سچے اقیدے کو یاد رکھا جائے اور دل میں بسا لیا جائے اسی پر قائم رہا جائے غیر ضروری غور و خوص سے باز رہا جائے تو وسوسوں سے چھٹکارہ مل جاتا ہے یہ اقیدہ بھی یاد رہے کہ اپنے آپ کو بلکل مجبور سمجھنا یا بلکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی کی بات ہے بلکل یہ سمجھنا کہ میں جو چاہوں کہہ سکتا ہوں ناقوذ باللہ اللہ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا میری زندگی میں جو چاہوں کہہ سکتا ہوں یہ بھی گمراہی ہے اور یہ جو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں اللہ نے جو لکھ دیا ہے مجھے ویسا ہی کرنا پڑتا ہے ناقوذ باللہ تو یہ بھی جو ہے گمراہی ہے سوال بعض لوگ برا کام کر کے کہتے ہیں کہ تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا ان کے بارے میں کیا حکم ہے جواب برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیعت الہی کے حوالے کرنا اللہ تعالیٰ کی مشیعت کے حوالے کرنا بہت بری بات ہے بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے من جانب اللہ یعنی اللہ کی جانب سے کہے اور جو برائی سرزد ہو اسے شامت نفس یعنی اپنا قصور تصور کرے امید ہے کہ آپ کو بری بات سمجھ میں آگئے ہوگی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھائی جائے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو سوال کریں انشاءاللہ عزوجل جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ